اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری احانت کرے گا اس کی میں احانت کروں گا اور جو تیری احانت کرے گا میں اس کی احانت کروں گا معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے والا محفوظ نہیں ہوتا کیونکہ خدا حلیم اور کریم ہے وہ اس طرح نہیں پکڑتا ملفوظ آل جل چہارم ہم اپنے والدین کی وراست سنبھال لیتے ہیں لیکن ایک وراست ہماری عقیدے کی وراست بھی ہے جو مال و دولت سے زیادہ عزیز ہے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ عمر بر تحفظ ختم نبوت کے میدان میں قادیانیوں سے برسر پیکار رہے اور ان کے فرزند نامور فرزند مولانا محمد علیہ السچنیوٹی امیر انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ پاکستان اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مرزائیوں سے نبر تازمہ ہیں میں ان سے درخواست گدار ہوں کہ بالکل مختصر وقت کے لیے اپنے کلمات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میں مولانا محمد مغیرہ صاحب کی بات کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں ہم الحمدللہ پاکستانی شہری ہیں اور پاکستان کا آئین اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر عمل کروانا چاہتے ہیں مختصر الفاظ میں گزارش یہ ہے کہ 26 اپریل 1984 کو امتناء قادیانیت آرڈینس نافذ کیا گیا جس کی روح سے قادیانیوں سے کہا گیا کہ تم اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے دروش شریف نہیں لکھ سکتے قرآنی آیت نہیں لکھ سکتے کوئی ایسی عبارت جو مسلمانوں کے شعار ہیں مقصود ہیں تم اس کو اپنی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے اپنی عبادتگاہ مرزاڑے کے لیے تم منار اور محراب نہیں بنا سکتے یہ قانون موجود ہے اور ہم ان قادیانیوں سے بھی کہیں گے حکومت سے بھی کہیں گے کہ انصاف کا دامن تھامو اور قانون کو دونوں طرف برابر چلاو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور لاہور کے لوگوں کو شعباز دیتا ہوں کہ گڑی شاو کا بڑا مرزاڑا قادیانیوں کی عبادت کا وہاں پر بھی قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اور اسی طریقے سے اور مقدس کلمات تھے ان لوگوں نے لاہور کے غیور مسلمانوں نے ہائی کوٹ میں ریٹ کر کے وہاں سے وہ کلمات ہٹانے محفوظ کروانے کا آرڑ لیا اور عملی طور پر اس مرزاڑے سے وہ کلمات ہٹ چکے اسی طریقے سے مارڈل ٹون لاہور وہاں تقریباً دو ہزار قبروں کے اوپر کلمات اسلامی لکھے ہوئے تھے وہ تختیاں آئی کوٹ کے حکم سے اب وہاں سے ہٹا بھی گئی ہیں پچھلے ہفتے میں نے ہمارے جو سیکٹری داخلہ ہوتے ہیں ہوم سیکٹری اس کو میں نے درخواست دی ہے کہ یہ شام نگر یا جہاں جہاں قادیانیوں کی عبادت گائیں ان کو پر منار اور محراب بنے ہوئے ہیں یہ محراب اور منار مسلمانوں کی عبادت کا مسجد کی نشانیاں ہیں اور قانون نے یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ مٹائے جائیں منارے گرائے جائیں اور محراب ہٹائے جائیں میں مدعی بن کر میں نے وہاں یہ درخواست دے دیا ہے انشاءاللہ ہم اس کی پیروی کریں گے وہاں پر بھی آپ مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں چناب نگر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی اس امتنائے انیس سو چھراسی کے امتنائے قادیانی آرڈیننس کی وائلیشن کر رہے ہیں قانون کی خلاف ورسی کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ از خود ان عبادتوں کو جو ان کا حق نہیں ہے ان کو وہاں سے ہٹائیں محفوظ کریں اور اپنے مرزاروں سے عبادت گاؤں سے منار اور محراب ان کو ختم کریں ورنہ ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے جیسے لاہور سے ہماری یہ تحریک چھڑ رہی ہے انشاءاللہ چناب نگر میں بھی قانون کی عملداری ہوگی اور ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے عبادت گاؤں سے منار بھی ہٹائیں محراب بھی ہٹائیں اور تمام ایسے اسلامی شہائر جو مسلمانوں کے لئے مقصود ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں تحریک ختم نگو ہے اس میں مفضی محمود رحمت اللہ علیہ نے وہ قیدی کردار ادا کیا اور تربیانیوں کو وہ ناکوں چنے چکھوائے کہ آج وہ دیا میں ہم کا پھرتہ ہیں کہ یہ قانون تبدیل ہو جائے گا یہ قراردار ختم ہو جائے گی مفضی محمود رحمت اللہ علیہ نے قادیانیت کے تابوت میں ایسی دیلیت جو سی ہے کہ قادیانی کل تبیر تک دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ قراردار محبت نہیں ہوگی میں جمیلے سلامی تکبیر قدرد مولن مفضی محمود عقیاء ختم نبو سامین حضرات اللہ تعالی کا جلال عزل سے عبد تک جاری و ساری ہے اور اس کی اس صیفت کا ظہور اس کے معمورین اور اس کے قائم کردہ سلسلہ کے ملکرین و مخالفین کی تباہی وہ بربادی ذلت اور ہلاکت کے ذریعہ ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا چلا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے خود اپنے پاک کلام میں فرمایا کل من علیہ فانم ویبقا وجہ ربك ذل جلال والاکرام یعنی یہ زمین پر جو کوئی بھی ہے آخر ہلاک ہونے والا ہے اور صرف وہ بچتا ہے جس کی طرف تیرے جلال اور عزت والے خدا کی توجہ ہو چنانچہ خدا ونزل جلال کے معمورین باموسم آتے ہیں اور باموسم ہی جاتے ہیں یہ ایسے کونے کے پتھر کی مانند ہوتے ہیں کہ جس پر یہ گرے انہیں پیس ڈالتا ہے اور جو ان پر گرے وہ چکنا چور ہو جائے کرتا ہے البتہ بعض جگہ ڈھیل اور محلت بھی ملتی ہے مگر بالآخر تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور ہلاک ہونے والے مخالفین امدیاء کے نام و نشان تک مٹا دیا جاتے ہیں مگر عبرت کے لئے بعض کے نام اور عبرتناک انجام کے ذکر کو محفوظ رکھا جاتا ہے چنانچہ تو عقل چاہتی ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ غیرت بھی دکھائے اور جو ان کے راستے میں روک ہوں ان کو ان کے راستے سے دور کر دے اور جو ان کی ذلت چاہے ان کو ذلیل کر دے اور جو ان کی ناکامی کی کوشش کریں ان کو ناکامی کا بھی مو دکھائے اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس کا تعلق اور اس کی محبت بے ثبوت رہے اور معاموروں کے دعوے مشتبہ ہو جائیں چونکہ نہیں چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جان بوچھ کر جھور باندھے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کی باتوں کو جھٹلاوے بات یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر افترا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کا جھٹلانے والا بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طرح فرمایا اور تُس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ہسی اور ٹھٹا کیا گیا مگر آخر یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ان میں خاص طور پر ٹھٹا کرنے والے تھے ان کو ان چیزوں نے گھیر لیا جن سے وہ ہسی کرتے تھے تو کہہ دے کہ جاؤ زمین میں خوب پھرو اور دیکھو کہ خدا کے نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا جہاں تک حضرت اقدس مسیح مہعود صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ وہ بھی خدا کے معمورین کے سلسلہ کی ایک کڑی تھے پھر بحیثیت نظیر آپ نے اسلام نے یہ بھی باوہ شگاہ فرمایا میرے پر ایسی کوئی کمرات گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے لیکن مجھے اس کے موں کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو شخص مجھے کاتنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودہ اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے زمیمہ تحفہ گلڑ دیا بگر اللہ تعالی نے اپنے الہامی کلمات سے آپ کو بتا دیا تھا انی مہین من نراد احانت تک ہے جو تیری احانت چاہے گا میں اسے زلیل و رسوہ کر دوں گا اور جو شخص تیری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا اس کا میں مددگار ہوں گا جس نے جلد موجزہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے یا تو سخت مخالب بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو تیری احانت کرے گا اس کی میں احانت کروں گا اور جو تیری احانت کرے گا میں اس کی احانت کروں گا معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے والا محفوظ نہیں ہوتا کیونکہ خدا حلیم اور کریم ہے وہ اس طرح نہیں پکڑتا مرفوظہ جلچہارم چنیوٹ پر لیگی ایم پی اے علیاس چنیوٹی بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے میں ملبس نکلے زلہی انتظامیہ نے ڈی سی چوک پر قائم دکانیں اور ہوتیل ڈھا دیے کروڑ اور اٹے کی زمین باگ گزار کر آ لی چنیوٹ میں لیگی ایم پی اے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں میں شامل چنیوٹ کے نور لیگی ایم پی اے کے قبضے سے اربو روپے کی سرکاری ارازی واگزار کروالی ہے ایم پی اے علیاس چنیوٹی نے محلت مانگی مگر انتظامیہ نے صاف انکار کرتے ہوئے بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا اسی پر دیکھتے ہیں کلیم بلوچ کی یہ ریپورٹ چنیوٹ کے نور لیگی ایم پی اے چھپے رستم نکلے سرکار کی چھپیس کنال ارازی پر قبضے کا علم ہوا تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور لیگی ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی کو از خود جگہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا کئی سال سے جگہ پر ناجائز قابض ایم پی اے موسوف نے انتظامیہ سے مزید محلت کی درخواست کی مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد گرینڈ آپریشن کے ذریعے ڈی سی دفتر سے ملحقہ اربوں روپے مالیت کی چھپیس کنال ارازی واقضار کروالی گئی ڈپٹی کمیشنر خیزر افضال نے اندیہ دے دیا کہ کوئی بھی ہو ناجائز تجاوزات کے خلاف بلا انتیاز آپریشن کسی صورت نہیں رکے گا کیمریمن حافظ تنویر کے ساتھ کلیم علا بلوچ 92 نیوز چنیور